ملک 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 خانصہ آہ زائد صاحب آپ کے آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ کرونا کے لیے فوج کو ہم نے بلالیا ہے تو اس پہ بحث تو پوری ہو چکی ہے لیکن آپ کا بھی تبرکنا میں ایک فکرے میں جو آپ چاہیں گے کیا یہ فوج کو بلانا ایک مناسب حیصلہ ہے کہ یہ سیول گورنمنٹی وہ ناکام ہو چکی ہے کہ ہم کرونا کے انصورت کے حال پر کابو نہیں پا سکے ایس سو پیس پر عمل کرنے کے لیے کیا فوج کو بلانا بہت ضروری تھا میرے آنے سے پہلے جو سیول اداروں کی بات ہو رہی تھی جو میں نے سنی کہ ادارے کیوں ٹھیک کام نہیں کر رہے میں اسی پہ ہوں گا نا جی کہ اگر وہ ادارے ٹھیک کام کر رہے ہوں تو میرے خیال میں پھر فوج کی ضرورت نہیں اس کا مطلب یہ ناکامی ہے سیول اداروں کی ناکامی اس لیے کہ ان کا افسر شاہی ہے اعتصاب نہیں ہے اور اداروں میں افسران جو ہیں وہ ذاتی معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں جہاں پہ اداروں کے مفادات کی بات آتی ہے یا ملک کے مفادات کی بات آتی ہے افسر کسی معاملات میں دلچسپی نہیں لے تو ظاہر ہے پھر دیوالیہ تو اداروں کا بھی ہونا ہے پھر اسی طرح تو یہ عظم دلچسپی کی وجہ سے ہے ذاتی دلچسپی پہ وہ زیادہ زور دیتے ہیں اور جسمت جیسے ادارے تباہ ہو رہے ہیں جی قدرت میں آپ کے طرف آوں گا یہ اس سے ہٹ کر امران خان ٹائگر فورس کیم کی تھی کہ اس کے ذریعے ہم یہ اویرنس بھی پیدا کریں گے اور یہ ماسک پہنانے کی اصبح بھی عمل درامہ بھی کریں گے وہ کدھر ہے ٹائگر فورس یہ ٹائگر فورس کو کام کری کدھر ہے وہ مطلب اس کی بھی نکامی نہیں ہمیں تو نظر نہیں آ رہی اسلامباد نہیں کری میرے ایریا میں آپ کی ٹائگر فورس والوں نے کام کی ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی سیولدار بھی نکام ٹائگر فورس بھی نکام ایک لاکھ سے ٹائگر فورس ایک لاکھ ٹائگر فورس ماسک ہی نہیں پہنا سکی یا صبح بھی عمل درامہ نہیں کرا سکی سیولدارہ نہیں کرا سکے میری بات سنیں ٹائگر فورس والے جو ہیں وہ لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں اویرنس دے سکتے ہیں زبردستی کسی نہیں زبردستی نہیں ریکویسٹ کو کہتے ہیں ریکویسٹ تو کیوں نہیں کرتے ہیں اس میں نکام ہوگی ان کی میرے ایریا میں آگے جو آپ دینا بولنا کام ہوئی تو فوج کو بلانا پڑا ہے نہیں یہ بھی نہیں ہے آپ کیا کہتے ہیں جی آپ کو نظر آئی ہے ٹائگر فورس کا ہی کوئی ملگرم کرتی ہوئی سال لیڑھ سال میں ایک ٹائگر فورس نظر آئے تھا ایک دفعہ ایک لڑکا نظر آئے تھا اس کا بھی بزرگ کے ساتھ اس کی تفقدامی چل رہی تھی میں نے بھی ان کے کہنے پہ بزرگ نے مجھے کال کی لڑکا آیا سب اس کے ساتھ سٹوڈنٹ تھا کسی یونیورسٹی کا تو پہلی بات تو یہ راشد صاحب کہ ان کی تو ٹریننگی نہیں ٹریننگی نہیں ٹریننگی نہیں ٹریننگی اور یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تو ان کے جو لب و لہجہ ان کے جو بات کرنے کا انداز اور ایک گزر کے ساتھ سیونٹی پلس اور ایک گورنمنٹ ادارہ سے ریٹائرڈ پرینسپل ہے تو اس کا جو ایک پرینسپل کے ساتھ جو بفتگو کا انداز تھا اور پھر مجھے جو دھمکیاں انہوں نے دی کہ میں ابھی اے سی کو آپ کی ویڈیو سینڈ کرتا ہوں میں ڈی سی کو سینڈ کرتا ہوں میں آپ کے ساتھ جے کر لوں گا او کرنا تو مطلب میں وہاں سے ایبزرف کیا کہ یہ ان لوگوں کی بلکل ٹریننگ ہوئی نہیں ہے جسٹ فارمیلیٹی پوری کی اور دوسرے یہ کہ اب میڈم بتا سکے میں تو یہ نہیں بتا سکتا کہ ان کا عزازیہ کیا ہے مفت میں تو کوئی گھر میں بھی کام نہیں کرتا انڈرزلٹ کیا ہے کہ آپ سمجھے تھے کہ وہ کامیاب رہے ہیں نکام آپ کیا کہتے ہیں اجازی صاحب آپ کھان کی ٹائگر فورس اصل بات یہ ہے کہ ٹائگر فورس ہو یا کنوینئر ہو یا کورڈینیٹر ہو یہ انہوں نے عوضے اتنے دے دی ہیں کہ زندگی میں پہلی دفعہ ہم نے یہ عوضوں کے نام سنے ہیں جو انہوں نے دیئے ہوئے ہیں تو بس عوضے دے ہی جا رہے ہیں اس پہ وہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ وہ دو دوست تھے تو دریاء میں ایک کمبل بیتا ہوا جا رہا تھا تو ایک دوست جو اس نے چھلانگ لگا تھی اس کی اوپر نا تو وہ دوسرا دوست وہ کمبل کے ساتھ ہی جا رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے چھوڑ دو یار یہ باری ہے کہتا ہے میں تو چھوڑتا ہوں پھر کمبل مجھے نہیں چھوڑتا وہ کمبل نہیں تھا وہ ریج تھا ریج تھا اصل بات یہ ہے کہ یہ پارٹی تو ان کے اب ختم ہو چکی ہے عوضے داران جو ہے وہ عوضے ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں اثر وائز پارٹی وہ سارے ہی چھوڑنے کے لیے دیار ہے انہوں نے عوضے دیئے یہ سی لیے ہیں کہ پارٹی ہماری وہ تھوڑی سی چلیں وہ ایکسٹر تفسرہ ہو گیا بنیادی سوال یہ دی نہیں بنیادی سوال تھا ٹائگر فورس کی مقصد تو یہی ہے نا ٹائگر فورس کی آپ نے پھر کھٹا میرا سوال پھر یہ ہے کہ ٹائگر فورس کی کارٹ ہے ہی نہیں ہے چلے میں نام سنا تھا آپ تو نام بھی نہیں سنا چلیں آگے چلتے آگے چلتے اچھا عدرت عثمان بزدار صاحب جو ہمارے ما شاءاللہ پنجاب کے وزیرعالہ ہیں سیاست کر رہی ہے کیا واقعی واقعی اسمان بردار صاحب وہ صحیح کہہ رہے ہیں کرونا پر کیا بس لے اپوزیشن سیاست ہی کر رہی ہے نا وہ تو اپنے پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں ہیں نہیں کرونا پر نہیں کرونا پر کیا سیاست کی ہے نہیں بتائیں نا آپ در بتائیں نا جی 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 بات یہ ہے کہ آج اگر ان کو نیپ کی پیشی پر بلا لی جائے تو کرونا شروعنا بھول جائیں گے کہ عوام کو بیماری لگنی انہوں نے پوری عوام کو کٹھا کر کے نیپ کیا کہ کھڑا کر دینے ٹھیک ہے اس وقت تو ان کو کرونا نہیں نظر آتا کہ جب پیشی کے اوپر وہ ہوتا ہے آج کرونا کا ایشو ختم کرتے ہیں عوام کا سمندر بار آ جائے گا نہیں چلو یہ تو پیشی تو نیپ بلاتی ہے خود تو نہیں جاتے ہیں نا بلاتی ہیں کرونا پر سیاست نہیں نہیں کرونا پر سیاست کی بات اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جو ہے نا لوگوں کو ہاں بلا لیتی ہیں اپنے آپ کو ایفرینڈ کروانے کے لیے پیسے دے کے لوگوں کو یہ بھی ایشو ہے لیکن وہ انہوں نے کرونا پر سیاست اس کی بات کریں تو یہ سیاست ہی ہوگی نہیں سیاست تو ہے کرونا پر کیا سیاست اور جو جو پالیسیز ہماری دورمنٹ نے کرونا پر کیا ہے وہ سب سے اچھی ہیں باہر پر ممالک اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں قرورونا پر سیاست کی بات کہنے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس پر بیمی 돼요 سمجھنا چاہ رہا ہوا سیاست دار نے سیاست تو کرنا ہی ہے کرونا پر کیا سیاست ہے کرونا پر یا کیا آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا یہاں پر ویکسی نہیں لگ رہی باہر کے ممالک میں ابھی تک 40 ایک خواہروں کی باری نہیں یا ہی ویکسی نیشن کی جبکہ ہمارے ملک میں آئے اس کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرے گا اس پہ وہ پھر بھی تنقید کریں گے تو یہی تنقید ہے نا اور کس طرح وہ کریں گے اس پہ پوائنٹ سکورنگ ہی کر رہے ہیں اور کیا کریں گے اور سیاست کیسے ہوتی ہے نہیں انہوں نے کہا کہ چالیس والے نہ لگائیں پسچین کا سا بیان آیا کہ آپ کرونا ویکسین نہ لگائیں وہ کہتے ہیں دی ہمارے ملک میں تو جو ویکسین آ رہی ہے وہ جو ہے نا اس کی مگاری کم ہے اس میں یہ ہے بڑا سلو پروسس ہے نہیں وہ تو عمران خان نے بھی کہا کہ کم ہے وہ تو آپ کے ساری کیابنٹ نے دکھا ہے نہیں ڈاکٹر فیصل صلی اللہ نے بھی یہ کام ہے جو آپ کے انچارج بنایا ہوئے ہیں اسد عمر نے بھی کہا کام ہے اگر اپس جی نے یہ کہا دیا تو وہ کونسی سیاست ہوگی نہیں تو یہ سیاست یہ ہے نا نہیں کونسی سیاست یہ بیان تو وہ یہ کہتے ہیں میری بات سنے آپ میری بات کو جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں میں وہی سمجھا رہی ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ لوگوں کو ویکسینیشن نہیں لگائی جاری ہے کم آری جو بھی لوگوں کو لگا رہی ہے کس نے کہا ہے یہ بات تو اس کی طرف سے آئی ہے لکٹر فیصل صلی اللہ نے کہا کام ہے ہم انہوں بلائیں گے اسد عمر کی طرف سے آئی ہے اس آج کی بیان ہے مطلب ان کا اس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان کی طرف سے کم ہے لیکن ہم شکر گزار ہیں چلو چاہیے نہ دی اور آئے گی یہ تو ان کے بیانات ہیں سرکار کے اپوزیشن نے کیا کہا ہے جب انہوں نے گورنمنٹ میں پرمیشن دی کہ جو پرائیویٹ لگوانا چاہتے ہیں جنہوں کو بہت جلدی وہ باہر سے پرچیز کر لیں اس پر انہوں نے سیاست یہ کی ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کیوں منگو آ رہے ہیں آپ بتائیں جی آپ بتائیں کہ جو یہ بزدار کا کہنا آیا کہ کرونا پر سیاست کر رہی ہے یہ کیا مقصد سال میں ایک دفعہ بولتے ہیں تو سیاست آپ بھی سیاست کر رہے ہیں آپ بھی سیاست کرنا ہی ہے وہ بھی اس ملک میں سیاست ہی کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کرونا کی جو بات ہے اس پر اپوزیشن نے ابھی تو کوئی پرسکورنگ نہیں کی سارے ایک پیچ پیچ جس طرح مریم نواز نے کل پرسو جو نا کراچی کا ریلی جو نا منصور کر گیا وہ بھی اس میں بھوکا کوئی چکر تھا کوئی چکر تھا یا جو بھی تھا لیکن ان کا یہ خیال ہے ان کا مین یہ خیال ہے کہ ہم جو بھی کریں آگے سے کوئی کچھ بھی نہ بولیں بس ہم جو نا مطلب وہ کیا کہتے ہیں ہم پنجاب میں جو مرضیے کرے ہم کی پی کے میں جو مرضیے کرے ہم فیڈرل میں جو مرضیے کرے ہم بلوچستان میں جو مرضیے کرے اور آگے سے سندھ میں بیٹانگ لڑانے کی کوشش کرے لیکن ہم کوئی ایک لفظ بھی نہ بولے ہمارے خلاف ہمارے خلاف بولیں گے تو کل پرسو خان صاحب کی سٹیٹ میں یہ ایک پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ ہے جو بوٹ پہن کیا اور سیلاب میں جا کی پرائم منسٹر کا ایک سوبر اہدہ ہے اس کے لیے ان کے لیے بہت زبردست طریقے سے تقریر کرنی چاہیے تو کبھی کہتے جی بولیوٹ کے ہیرو ہے کبھی کہتے ہولیوٹ کے ہیرو ہے کام بھی کیا ہے بہت کام کیا آپ کو نظر ہی لیے آ رہے ہیں میں پنجاب کی رہنے پر میرے ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں لیکن جو کام ملک اور قوم کے لیے جو کرتا ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے آپ مجھ سے بہتر ہے آپ کی حالات جانتے ہیں جی آپ کیا کہتے ہیں اجازی صاحب ہمارا ترانہ ہے کہ ایک ہی کشتی کے ہم مسافر ایک منزل کے راہی اسی معاشرے میں یہ بھی ہیں اسی معاشرے میں مریم اور ہم بھی ہیں یہ قرآن کے لفظوں سے دوئے ہوئے ہیں اور جو بات ہوتی ہے اپوزیشن پہ جو بات ہوتی ہے اپوزیشن پہ اپنی کردگی دکھائیں جی تھی سال دن کی اپنی اقومت ہوگی ہے اور پھر مرتی ہیں تو کہتے ہیں جو ان سے سوال کرو بات کرتے ہیں اپوزیشن کی اپنی کردگی دکھائیں آپ نے کیا کیا اتنا فری ہمارے ستر سال دن کی اتنا اس گورباتی ہے ایک ہمارے اپوزیشن دیکھیں اپوزیشن ان کو ملی ہے ایک لازم دل کی مفیشن جب ہو جاتا ہے ایک سو چپیس دن جب ایک سو چپیس دن نہیں جب یہ جو کہتا ہے کہ جی میں بڑا پیٹری آٹ ہوئے اس ملک کے لیے تو اگر یہ پیٹری آٹ ہے تو چار ہلکے کہتے تھے نا کہ جی بس چار ہلکوں کی بات ہے چھوڑے وہاں سے قادری صاحب کو بھی بلایا ادھر سے جو ایک اور ان کو بھی بلایا جو آج کل ان کو ان کے خلاف بول رہے ہیں ان کو بھی بلایا خود بھی ایک سو چپیس دن یہاں بیٹھ کے اور پھر کہتے ہیں جی میں کراچی بند کروں گا میں سیالکورٹ کو بند کروں گا ہمیں لاہور کو بند کروں گا اس ملک کو آگ لگا دوں گا تو اس وقت کیا تھا اس وقت بھی کرنے دیتے ہیں پانس سال ان کو حکومت کرنے دیتے ہیں تو وہی سیڈ جو چار سیڈ تھی بائی الیکشن میں ہار گئے تو دیکھیں نا ہم ملک کے لیے سوچنا چاہئے میں یہ نہیں کہہ تھا ہمارا ملک ہے ہم نے یہاں پر رہنا ہے ہماری نسلوں نے یہاں پر رہنا ہے تو یہ نہیں کہ جو آپ کے حق میں ہیں تو وہ فرشتہ ہے جو آپ کے خلاف ہے وہ کافر عظم ہے تو اس طرح نہیں ہونے چاہیے اچھا چلو تھوڑا سا ہم موضوع کو لائٹ کر لیتے ہلکا فلکا کر لیتے یہ آپ مہینم بتائیں کہ پچھلے سال آپ کی گورنمنٹ نے جو سٹوڈنٹ تھے ان کو بغیر امتحان لیے پاس کر دی اس کے کیا حصرات سمجھتے ہیں آپ کو مصبت حصرات رہے منفی رہے کوئی اچھا فیصلہ تھا غلط فیصلہ تھا نہیں دیکھیں پاس کیا تو ابھی فسٹیئر میں ہے تو لیکن یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو آن لائن کلاسیز دی گئی ہیں یہ بھی ماہر تعلیم ان کو بھی پتا ہے گھر میں تو جو پڑھنے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ تو پڑھیں گے اور جو دوسرے سٹوڈنٹس ہیں جیسے تھوڑے سے وہ بچے ڈل ہوتے ہیں تو ان کے اوپر تو دیفنیٹلی ان پر اثرات ہوں گے وہ تو اس طریقے سے تو نہیں پڑھ پائیں گے جو ایک تیچر سامنے بیٹھ کے ان کو وہ بتاتی ہے سمجھاتی ہے یا جو ان کو وہ گائیڈ کرتا ہے وہ دیفنیٹلی ان کی ایڈیوکیشن پر فرق پڑے گا لیکن یہ کرونا کی وجہ سے ہے اس کو تو ہم نہیں کرتے ہیں اثر کیا ہوا ہے جی بغیر انتہان دیئے پاس کر دیا گیا یہ ہے نا کہ میں خود تقریباً اکیس سال سے میں ایڈیوکیشن فیلڈ میں ہوں اور فیلڈ میں ہوں یہ نہیں کہ مطلب وہ برائے نام اللہ کا شکر ہے دو سکول چلا اور کافی اس میں یہ کہ اس کے اثرات سر آپ کو آئندہ آٹھ دس سالوں میں پتا چلے گا یہ جو انہوں نے پروموشن پولیسی اپنائی تھی یہ انتہائی نقصان دیتی اور اب یہ جو سال دو آزار اکیس دو آزار اکیس کا جو سال ہے ابھی انہوں نے سوال سیونٹین مئی تک جو سکول بند کر دیا آگے بھی ان کا ارادہ ہے بند کرنے کا اور آگے سے ڈیٹ شیٹ جاری کر دیا کہ اکیس مئی سے پیپر شروع رہے اب آپ سر بتائے کہ چار دن کے اندر اندر بچے کیا کریں گے سیونٹین کو سکول کھولیں گے وہ بھی پتہ نہیں کھولیں گے بھی لیکن ٹوئنٹی فرسٹ کو پھر وہی بات آگی کہ ان کا آپ اس میں کوارڈینیشن ہی نہیں ہے منسٹر صاحب جو ہے نا کسی اور سائیڈ پہ ہے پنجاب کا منسٹر جو نے کسی اور سائیڈ پہ ہے کسی اور سائیڈ پہ ہے اور یہاں پر جو کابیلے کسی اور اور جو بورڈ کی جو پولیسی ہے وہ کسی اور سائیڈ پہ ہے بورڈ نے تو اعلان کہے کہ ہم اپنے پولیسی کہتے ہیں ہمارے ایک آئین ہے ہمارے کانون ہے اس کے جو مستقبل میں اثرات ہیں وہ یہ ہے سر کہ جو بھی یہ بچے اگر میڈیکل کالیج میں جانا چاہتے ہیں یا کسی انجنئرنگ کالیج میں سب سے پہلے سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ نے کرونا میں میٹرک کیا تھا یا کرونا کے بغیر کیا تھا یہ سوالیں سے پہلے کیا جائے گا ابھی جو حالات آرہے سر یہ ان کی ہائی ایڈیوکیشن کے لیے اب معذرت کے ساتھ پھر وہی بات یہ بھی پولیٹکس کی طرف جائے گی سوریٹ اسے کہ خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ دو نہیں ایک پاکستان یہ تھا نا دو پاکستانی ایک پاکستان آج دیکھے کل سے جو نا ایل اول اور اول اول کے اگزیم شروع ہو گئے ہمارے اگزیم پاسپانڈ کیے جا رہے ہیں کیوں کیونکہ وہاں پر شفقت محمود صاحب کا بیٹھا خود اول اول یا ایل اول کر رہا ہوگا یا اس کلاس کے کر رہے ہوگے اسی کلاس کے سیکٹریز کے بچے سارے وہ ہماری سکول میں نہیں پڑھتے اب ان کے اگزیم ہو رہے ہیں ہمارے نہیں ہو رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہے ہیں ایک بچے نے اگر ان لائن پڑھا ہے تو او کیسے جو نا ان لائن تو فائی پرسن نے بھی میڈم نہیں پڑھا دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو نا پانچ پرسنٹ بھی جو نا ملے آن لائن ایڈوکیشنل سسٹم نہیں ہیں تو اب یہ بچے جو فیزیکل پیپر دیں گے کیا لکھیں گے فیزیکل پیپر کے لیے جب یہ بیٹھیں گے تو لکھیں گے کیا تو یہ ہمارے جو دو سالوں میں یا ڈیڑھ سال میں ایڈوکیشن کا جو بیڑا غرق ہو گیا سر یہ اس کے جو نا تلافیم آئینے پچھار سال میں بھی نہیں کر سا گے سوال تو یہ ہے کہ لو اللائن سسٹم کیوں رہے ہیں یہ آ رہے ہیں پیپر کل شروع ہو گیا اور شفقت محمود صاحب نے میرے سامنے یہ کہا تھا کہ ہم ان کو کمنز کریں گے کے پیپر ہم نہیں لیں گے لیکن جب وہاں سے پریشر آگئے تو یہاں پر پیپر شروع ہو گئے کل سے چبیس تاری سے سٹارٹ ہو گئے کل چبیس تاری نا چبیس تاری سے ان کے پیپر سٹارٹ ہو گئے کل سے کیمرے سسٹم کے پیپر سٹارٹ ہو گئے تو کیا کرونا جو ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ عام پاکستانی اس میں آہ اندر سے لے جاؤ اور وہ ذرا جو بھی تو پاکستانی پاکستان کا ایک حصہ ہے نا ان لوگ تو یہ تو میرے خیال میں پر ملٹی پاکستان ہو گئے نا ایک دو دیکھیں جی او لیول اور اے لیول کے جو سٹوڈینٹ ہے نا وہ تو ایس او پی کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ ان کا بچہ لینڈ کروزر پہ جاتا ہے اور ہمارے بچے جو وہ بسوں پہ جاتے ہیں لہٰذا وہ ایس او پی کو نہیں فالو کر سکتے اس لیے پرک تو ہے لینڈ کروزر والے جو ہیں وہ ایک بندہ ایک لینڈ کروزر میں جا رہا ہے وہ تو پالو کر رہا ہے اچھا اس میں بات آگی ہے نا تو میری میری بات میری بیٹی بھی اپنی مطلب آآ پرائیویٹ اس میں نہیں جاتی اپنے گھر کی اس میں گاڑی میں جاتی وہ فسٹ یر میں ہیں تو میرے کال میں ان کے جو پر رائی ہیں تو میرے کال میں ان کے بھی بھی میں رہے گے ہمیں یہ بات ہو کر رہے ہیں جو سہولت اپنے بچوں کو کیسے اس میں کرلیں بچوں کو کیسے بات ہو رہی ہے انہیں کہا ہے جو اللہ لیول والے ہیں ان کے امتحان نہیں ہو رہے ہیں نا تو ان کے بھی ہوں گے جو day میڈم کیسے ہوں گے جب ستارہ اپریل کو روگ بھی جو انا انسرٹنٹی ہے کہ غیر یقینیت اور وہ ہے کہ پیپرز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے تو ٹونٹی تھرڈ جون اناؤنس کیا ہے جی تو میں کہہ رہو میٹرک ہے ٹونٹی فرسٹ اناؤنس کیا ہے لیکن ستارہ سیونٹین مئی کو جب سکول کھلیں گے تو چار دنوں میں تو بچے گو نہیں تو گھر بھی تو گھر بھی تو آن لائن ان کو پڑھایا گیا نا تو کیا ہے آپ یہ بتائیں آپ نے آن لائن کی بات کی ہے آپ نے بھی آن لائن کی بات کی میرے ایک سوال ہی ہے میرے ایک سوال ہی ہے تو آپ پر کیا خیال ہے کہ کرونا میں جیسے وہ گھر بیٹھیں آن لائن بند کر دیں یہ جو تھوڑا بہت پڑھ رہے ہیں یہ بھی ضائع کر دیں وہ نہ پڑھیں دیکھیں ابھی جو نائن ٹین انہوں نے بلایا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو سیجیشن دی دی کہ آپ فیفٹی پرسنٹ بچوں کو علاو کریں سپیشلی نائن ٹین بورڈ کی کلاسز کو تو اب ہر سکول میں نائن ٹین کے کتنے بچے ہوں گے وہ مشکل سوی ہوں گے پیرٹ سے نہیں بیچتے کیوں ہی آپ کو اپنی بیٹک نہیں بیچتے ہوں ہمارے پاس آ رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی مسئلے پر آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو بہت ترقییں دے یہ بات ہم نائشنل ایم پر سننے جو نہیں بیچتے ان کے پاس موجود ہے میں آ رہا ہوں کہ آن لائن پر میرا جو میرا سوالی ہے کہ جتنی بھی ہوئی تھوڑی ہوئی زیادہ ہو ایک سسٹم ہے آن لائن ایڈوکیشن کا تو اگر اس کو آن لائن ایڈوکیشن اور اس کے ساتھ ہی آن لائن ای اگزائم اگر آن لائن ایڈوکیشن ہو سکتی ہے تو آن لائن ایڈوکیشن نہیں ہو سکتے کیا گاتی ہیں نہیں ہو رہی ہیں بچوں کے آن لائن بھی ایگزائم ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں نا نہیں ہو رہی نا نہیں ہو رہی نا بچے ہوتے ہیں تو سارے کام ہو جاتے ہیں شادی آل سارے بند پڑے ہیں ان کے اندر بچوں کو ایسو پی کرتا ہے سکول ہمارے پاس کتنے ہیں گورنمنٹ سکول ہے چلے ٹھیک ہے یہ میرا کروڑنے کے بھی پتہ نہیں کتنے کتنے مسائل نکلنے ہونے اللہ تعالیٰ کرے کہ انہوں زیادہ عذاب سے ہم نکلیں ہو رہے ہیں لیکن ابھی معاملہ غیر معمول ہی جار رہا ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا ایک اور بات ہوگی 건ہ کے دنوں میں جنوبی پنجاب میں سیکٹری ایٹ کا افصدہ ہو گیا ہے ملتان میں تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی جنوبی پنجاب میں جو سیکٹری ایٹ کے افصدہ ہو اگر آئے ہاں اس کا بھی مجھے نہیں ہے انتہ فاضح صرف جنوبی صوبہ بنائیں گے جنوبی صوبہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکٹری ایٹ سے وہ تقاظہ پورا ہے ملتان میں جو کل ہوا افصدہ ہو ہے سنگیب نے اعد رکھا ہے اس کے بارے میں میں آپ کیا کہتے ہیں جی سر پتہ چلے گا آپ سیکرٹریٹ کیا ہے ایک بلڈے کا ایک نہیں ایک وہ تو کہتے ہیں کہ ہم بجٹ اس وقت پھر پتہ چلے گا نہیں وہی ہوگا نا پتہ چلے گا ہم تو مطلب جیکن اس سے یہ بتائیں کہ جنوبی مجاب کے عوام کی محرومی دور ہو جائے گی اور دو سا شکوان نے کہا جی ان کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ابھی مکمل تو حل نہیں ہو جب تک اس کو صوبے کا سٹیٹس نہیں دیا جاتا ہے صوبے کا سٹیٹس نہیں جس طرح دو آزار آٹھ میں گلگے آپ اپنی آر بات کر رہے ہیں آپ ایسے نہیں کیا گا نا آپ آز کی بات کر رہے ہیں تو دو آزار آٹھ میں دو آزار آٹھ میں سر آپ کو یاد ہوگا دو آزار آٹھ میں وہاں پر ریزولیشن پاس ہوئی تھی قرارداد پاس ہوئی جنوبی پنجاب کی رہے ہیں قرارداد ہی تھی نا جی قرارداد پیش ہوئی تھی لیکن چونکہ اس وقت اپوزیشن آآہ مطلب سٹوانٹ ہی تو قرارداد میرے خیال میں منظور ہی لیے گلگے بلدستان تو مطلب ہے کہ ابوری ابوری سٹیٹس ملا ہے اور ابھی تک اس کو صوبے کا آہ سٹیٹس نہیں ملا جنوبی پنجاب کی طرف آتا ہوں جنوبی پنجاب میں جو افتتا ہوا ہے سیکٹریٹ کا ہوا افتتا ہوا ہے افتتا ہوا سنگے بنیاد رکھا گیا ہے تو فردوس آشاء کامان نے کہا جی وہاں کے عوام کو اکمل گیا ہے کیا وہ سنگے بنیاد رکھنے سے جنوبی پنجاب کی اوام کو آ کے ملے گیا ہے گزری کے پچھلے والی وہ صرف اسمبلی کی حد تک باتشیت کرتی تھی انہوں نے عملی قدم اٹھایا ہے کسی نے وہاں سیکٹریٹ کا جا کے بنیاد رکھی ہے یہ پی ٹی کی گورنمنٹ ہے جس نے جا کے وہاں بنیاد رکھی کوئی ایک بتا دیں ان میں سے نون اگر نے پہلے اس طرح کیا ہو یا پی پی نے کیا ہو تو میں اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا اپنے مہمانوں کا شکریہ دا کروں جناب زہد ملک صاحب آپ کا شکریہ جناب محترم انتیاز علی خان صاحب آپ کا شکریہ اور میٹم آپ کو شکریہ راشد اجازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر